میرے خیال سے ہم آج کی ڈیٹ میں واپس تو نہیں پہنچتے ہمیں تقریباً آج بارہ مہی ہے تو ہم اٹھارہ مہی تک واپس آ جائیں کنارے بھی انشاءاللہ کیا کہال ہے ہم سکردو سے نکلے ہیں اپر کچورا لیک جانے کے لیے اپر کچورا لیک جو ہے کچورا میں ہے اور سکردو سے تقریباً پچیس کلومیٹر ہے آدھا گھنڈہ لگ جاتا ہے آپ کو جاتے ہوئے آپ کی بائیک گاڑی آرام سے پہنچتی ہے ہم نے اپنی گاڑی پارکنگ میں لگا دی ہے یہاں سے ہماری جو ہے پراپ پر شروع ہو چکی ہے ہائیکنگ یہ ٹریک ہے اپر کچورا لیک جانے کے لیے تقریباً آپ کے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں آپ پیدل چل کے اپر کچورا لیک تک پہنچ جاتے ہیں تو انتہائی خوبصورہ ٹریک ہے بیچ میں ایک ریسٹورنٹ آتا ہے جہاں بھی آپ بیٹھ کے سانس لے سکتے ہیں کھانا پی نہ کھا سکتے ہیں چائے کافی کوڑ ڈرنگ سارا کچھ تو اس طرح کا یہ خوبصورت ٹریک ہے آج بارہ مئی دو ہزار چوبیس ہے اور اس ٹریک میں موجود ہوں اپر کچورا لیک سکردو میں تو یہاں پہ جو اس ٹریک موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت موسم ہے بادلوں نے جو ہے پورے کچورا کو اور پورے سکردو کو گیرا ہوا ہے چاروں طرف سے چھنڈی چھنڈی ہوا چل رہی ہے ٹیمپریچر پانچ چھے پہ ہوگا تو تھوڑی دیرے میں بوٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزے کرواتے ہیں یہ ہے اپر کچورا لیک آج جس پہ ہم ایڈیوینجر کرنے جا رہے ہیں چلیں یہ مدصر بھائی خطروں کا گلاری اپر کچورا کے بیتاج بوٹنگ کا بادشاہ تو یہ بوٹنگ کے بادشاہ آپ لے گئے میرے گیسٹ کو آپ پر کچورا کی زہر کروانے دیکھتے ہیں میرے گیسٹ جنہاں یہ کیا ہوتا ہے لے دو گیا بیلان کیسے کچھ پتے ہیں پر کسی کو پتے ہیں یہ کسے چلتی تھا ہمیں بتایا جائے اس کا کیا تعلق ہے یہ کیسے کام کرتا ہے آگے چلانی ہے یا پیچھے چلانی ہے اگر کسی کو پتایا تو ہمیں اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا ہم اس کو صحیح چلا رہے ہیں یا غلط چلا رہے ہیں کیونکہ ہم اپر کچھڑا لے کے بلکل بیچوں بیچ فنس چکے ہیں اب سمجھ نہیں آرہی اس کو چلانا کیسے ہے اس نے میں دھکا دیا کہ بیڑی تو دیا ہے اب فنسے بیٹھے ہیں پوچھوش کا نام کیا ہے